فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیثِ قدسی ہے کہ جبریلِ امی ایک غیر محذب نالا ایک مجرم پیشا سخت مجہول العلم شخص کا کیس لے کیا ہے کہ کتابِ گناہ میں اس نے اول و آخر کسی نیکی کو دخل نہیں دیا تو کہا آپ کیا کہتے ہیں فرمایا پروندگار توبہ کرتا ہے اس کو کوئی اچھا کیوں کر رہا ہے جبریل نے کہا خدا و آدھ یہ جانتا ہے کہ تو ماف کرنے والا اس سے پیش جانتا ہے اس کو ماف کر دو ٹھیک ہے دوبارہ گناہ کیا دوبارہ جبریل کو بڑی چھر چیئے اے پروندگار تو نے ماف کیا تھا اس نے دوبارہ گناہ کیا کیوں کیا ہے جبریل اب کیا چاہتا ہے کہتے ہیں پھر توبہ کرتا کہتے ہیں تو یہ پھر مجھے سے توبہ کرتا ہے کہا ہاں اپنی سے کرتا ہے کہتا ہے یہی ہے کہ اللہ ہی ماف کرنے کہا اس کو قوم میں نہیں سے ماف کرتا ہے تھوڑا رسا ہو گزرا پھر جسیف لے آئے جبریل نے کہا اللہ ہم یا اب نہیں اس کو بخشنے کیا یہ تو پھر گناہ کر کے آیا ہے تو اللہ نے کہا یہ تو بہت پکی طرح اس کو پتا ہے کہ میں ہی ماف کرنے والا اس کو کوئی چل دھرے سارے گناہ ماف کرنے والا حضرات گرامی داستان نہیں ہے حدیث کدسی ہے پختہ ترین حدیث سوال یہ پہدا ہوتا ہے اس میں نکتا کیا نکلا کیا بات نکلی ایک اور حدیث اس پہ بھی سن لی اتنا گنے گار کہ رات کی سیاہی اس سے پناہ مانگتی تھی تو جب مر گیا تو اس نے کہا کام تو ایک بھی میں نے زندگی میں نیکی کا نہیں کیا حضورِ یار گریبان تار تار ہے کیا لے کی جاؤں گا تو اس نے کہا میری لاز جلا دے مٹی الہدہ الہدہ کر کسی کو پہاڑ پہ پھنگنا کسی کو دریاء میں کسی کو سہراؤں کی ریکزار میں ملا دیتا خدا نے ہر چیز کو حکم دیا اسے کٹھا کرو جس کے پاس اس کا جو حق ہے واپس کا اسے وجودے کو کمل میں ڈھالا کیا بندے اتنی بھاگ دور گریس اتنی پردہ دارے کیوں یہ تُو نے ایسا کیا کیوں فرمایا پروردگار تیرے پاس لانے کے لئے ایک نیکی بھی نہ تھی کہا اللہ نے یار یہ تو بتاؤ یہ میری وجہ سے کیا ہے تُو نے اسے کہا پروردگار تُس سے ڈرتا تھا مجھے پتا تھا تُو ہے میں تُس سے ڈرتا تھا مجھے پتا تھا کہ میں نے تیرے حضور جانا ہے کہتے اتنے اچھے یقین والے کو میں کیسے سزا دے سکتا جا تجھے میں نے بخش دیا